آتنگوات کے خلاف ابھیان میں سینہ کو کل سات سو دس نئے جوان اور نئے افسر ملے ہیں جن کے صرف دو ہی لکشے ہیں پہلا دیش کی سیوہ کرنا اور دوسرا دشمنوں سے دیش کی رکشہ کرنا جمہ کشمیر کے چار سو چار یوہ آتنگوات کے خلاف شپت لے کر بھارتی سینہ میں شامل ہوئے تو دہرادون میں تین سو چھے کیڈٹس بھارتی سینہ میں افسر بن کر شامل ہو گئے شریف نگر سے دہرادون تک سینہ کے جوان اور افسر اپنے پراکرم سے آتنگوات کو پراست کرنے کے لیے تیار ہیں یہی ہے سینہ کا آتنگ کے خلاف مشن تین سو ستر جی ایسٹی لاغو ہونے کے بعد اس میں سب سے بڑے بدلاؤ کی تیاری شروع ہو گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق جی ایسٹی کے پانچ پرسنٹ کے سلیب کو ختم کر اس کی جگہ چھے پرسنٹ کا سلیب لائے جا سکتا ہے جی ایسٹی کلیکشن میں امید کے مطابق بڑھوتری نہیں ہونے سے سرکار کی چنتہ بڑھی ہے اور اسی کے چلتے بدلاؤ پر وچار شروع ہوا ہے خبروں کے مطابق سلیب میں بدلاؤ سے سرکار کو ہر مہینے ایک ہزار کروڑ روپے اترکت ملیں گے سوتروں کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے اس مددے پر اہم بیٹھک ہونے والی ہے سوتروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جی ایسٹی چھوٹ والے پروڈکٹ کی سنکھیا بھی گھٹائی جا سکتی ہے IRDA چیئرمین س سی خونٹیا نے جیون بیما پر جی ایسٹی گھٹانے کی بھی وقالت کی ہے انہوں نے کہا کہ اس سے انشورنس کی پہنچ پڑھانے میں مدد ملے گی ہیکٹر کے بعد مورس گراج ایس یعنی ایم جی نے اپنی دوسری کار بھارت میں شوکیس کی جس کا لانچ دو ہزار بیس میں ہونے کی امید ہے ایزی ایس نام سے ایم جی کی یہ ایک الیکٹرک ایسیو وی بھارت میں ایم جی زی ایس ای وی نام سے آئے گی گاڑی میں کیا ہے خاص بات بتا رہے ہیں زی می جی سمادہ تھا دانشانت ایم جی موٹر نے آج اپنی پہنی الیکٹرک گاڑی ایز ایسیو وی کو انڈیا میں آنگلی کر رہا ہے یہ گاڑی بہت جلدے اندر مارکٹس میں آئے گی لیکن آپ پہلے دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی دکھنے والی گاڑی ہے فوری الیکٹرک کار ہے اور آپ اگر ہم فرانٹ فیشل کو پہلے ڈسکرائب کریں تو ایک تھوڑا بات فیچیلی دیزائن دیا گیا ہے یہاں پہ اچھا کروم فینش دیا گیا ہے سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ اچھے ہیڈ لامس دیے گئے ہیں پلاس ایری ڈی آرز دیا گیا ہے جو گاڑی کی لوس کو کافی زیادہ انہانس کرتا ہے اور اگر اب میں اس کے پاور ہمس کے بارے میں بات کروں تو اس گاڑی کے اندر 44.5 کلو وارٹ کی لیتھم آئین باتری دی گئی ہے اور کمپنی کلیم کرتے ہیں کہ یہ ڈسٹ اور وارٹر ریزیسٹنٹ ہے گاڑی یہاں پہ ایک چارجنگ پورٹ دیا گیا ہے اور آپ اس کو تین چار الگ الگ ویز ہیں آپ کے افسر آپ گاڑی کو چارج کر سکتے ہیں آپ سلو چارجنگ کر سکتے ہیں اور سلو چارجنگ میں گاڑی 6 سے 8 گھنٹے کا ٹائم بلے گی فولی چارج ہونے میں اور فاست چارجنگ یعنی ڈیریکٹ چارجنگ میں گاڑی 80% ایک گھنٹے کا اندر اندر تک چارج ہو جائے گی اور کمپنی آپ نے بیٹری آن ویلز یا چارجنگ آن ویلز کا بھی کونسپٹ دکھایا ہے جس کے واجہ سے آپ اپنی گاڑی کو کہیں بھی روڈ پہ اگر انکیس اگر آپ نہیں آپ کی باتٹیک ہتوم ہو جاتی تو گاڑی کو آپ کی تروں آپ ایک چارجنگ کر کھو بلا چکتے ہیں آپ یہ گاڑی کو چارج کر سکتا ہے ایک گھنٹے کا اندر 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 انتیریر ویز کامپنی نے کافی کوشش کر رہی ہے لگزیوریس فیل آئے جو گاڑی چلا رہا ہے اور جو رائیڈر ہے ایک اچھی سیٹس آپ پی دی گئی ہیں ہم ڈاش بورڈ کی بات کریں تو ہاں پہ آپ کو ایک اچھا پلاسٹک دیا گیا ہے ادھر کروم فنش دی گئی ہے اور پلاس ہاں پہ لیدر فنش دی گئی ہے تو اوورال ایک اچھا اٹیمپٹ ہے کپنی کی طرف سے لیکن یہ انڈیا کی پہلی کنیکٹڈ ایسیووی ہے اور آپ اس کے اے 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 کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اپنی ہیکٹر کی طرح یہ بھی پوری کی پوری ایک انٹرنیٹ کار ہے ZACV کو جانویری میں انڈیا میں اوفیشیلی لانچ کرا جائے گا اور سیدھا اس گاڑے کا کامپٹیشن ہوگا ہونڈائی کونہ سے کیمرا پسند کمبر کھان کے ساتھ دانشانند زی میڈیا دلی